ناظرین آداب آپ دیکھ رہے ہیں جی میڈیا گلورگا تعلقہ کے حلقے اسمبلی افضلپور کے لیمیٹس میں شامل فرحت آباد تارت اگنور موزے میں گزیستہ شب نامعلوم اشرار کی جانب سے مسجد میں داخل ہو کر قرآن شریف اور جائے نماز کو نظراتش کرنے کا واقعہ پیش آیا اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی سابق رکن زلا پنچائت مطین احمد پٹیل اور رکن اسمبلی افضلپور کے پردن ڈاکٹر سنجیو پارٹنگ کے علاوہ کئی افراد نے تارت اگنور موزے کو پہنچ کر وہاں کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ ایسی حرکت کرنے والے شرپسند اناثر چاہے وہ جو بھی ہوں ان کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کر کے ان کے خلاف سخت کاروائی کرنا چاہیے فوری کاروائی نہ ہوئی تو بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کرنے کا انہوں نے انتباہ دیا انہوں نے چک بللاپور میں آج چرچ پر ہوئے حملے اور توڑ پھوڑ کا ذکر کرتے ہوئے اخلیتوں پر ہونے والے مظالم کی سخت مضمت کی مطین احمد پٹیل نے اس خصوص میں سٹی پولیس کمیشنر وائیس روی کمار کو ایک یاد داشت پیش کی اور فوری اقدامات کرنے کی اپیل کی اس موقع پر ان کے ہمراہ ایڈوکیٹ واہاج بابا ڈاکٹر سنجیو پاٹیل کے علاوہ کئی ایک افراد شریک تھے آئیے دیکھتے ہیں تار تکنور سے جی میڈیا کی ایک خاص ریپورٹ آج اس موقع پر آج تار تکنور میں ہم سب لوگ آیا ہیں ہمارے میرے نام متین پٹیل ایک چھٹی میمبر اور ہمارے ابزر پروک کے ایمیلے سار کے بیٹے سنجیو پاٹیل ڈاکٹر اور اشپاک بندروار اور باقی کے جو جمعیدار لوگ تار تکنور کے اور آس پاس کے جو آج کیوں آیا ہے بولے تو آج ہاں تار تکنور میں ایک مجید کا بڑا ہسا ہوا ہے یہ بہت شرمنات بات ہے کیوں ہم بولے تو آج ایک مزید میں رات میں کوئی آوارے بچے یا کوئی کوئی بھی کرن دے ہو وہ آج خوران جلائے اور جانا ماز بہار لے جا کے پھیکے یہ بہت دیکھے تو ہمارے کو بولنے بھی ہم کو آسو آ رہا ہے یہ دے یہ سین دے کے تو ہمارے کو میں پولیس علاقے بھی بہت لوگ آیا ہے پولیس علاقے والے لوگ بھی یہ جلد سے جلد چوبیس گھنٹے کے اندر کو پکڑنا نہیں پکڑے تو ہم پورا روڑ پر بڑھ کے بڑے پہمانے پر سٹرائٹ کریں گے گاؤں کے اندر کارل تگنورہ کے اندر جو ہم پہنچے ہیں جہاں پر جناب مطین پٹیل صاحب فوراں اطلاع منتے وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں ہم انہیں مبارک بات دیتے ہیں کیونکہ ایسے احساس معاملوں پر بہت کم ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو وقت میں پہنچتے ہیں تو یہاں پر یہ پہنچنا آپ کا ہمارے لئے خابل مبارک بات ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گاؤں کے اندر گنگا جمنہ تہذیب کے ساتھ یہاں پر ہندو مسلم سب ایک جیسے رہتے ہیں اور کچھ ہندووں کی باتوں سے ابھی میں سنا کے جنہوں نے کہا کہ آدھی قرآن جلی ہے تو یہ قرآن جلانے والا کبھی جو ہے سکھ نہیں ہو سکتا یعنی وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ قرآن ایک پویتر ہے اور اس کو اس طرح سے حرکت نہیں کرنا چاہیے یہاں پر مسجد کے اندر جو کچھ معاملہ ہوا ہے یہ شرپسند اناثیر کی وجہ سے ہوا ہے یہ چاہتے ہیں کہ گنگا جمنہ تہذیب کو ختم کرنے کے لئے سویدان کو ختم کرنے کے لئے ان کے ساجش ان کی ساجش کو ہم ہرگز ناکام ہونے دیں گے اور ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم پولیس محکمہ سے گزارش کرتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر جو شرپسندی اناثیر جو کام کیے ہیں ان کو فورا ارشٹ کر دیا جائے ورنہ آل اینڈیا امام کوسل اور متین پڑل کے ساتھ مل کر جہاں ہم جائے اس کے اندر بلکل شریک رہیں گے اور روڈ پر بیٹھ کر ہم احتجاج کریں گے